اسلام علیکم اللہ کے 99 ناموں میں ایک بہت پیارا نام الحاکم الحاکم یعنی the judge, the giver of justice یعنی کی انصاف کرنے والا سچائی کے ساتھ انصاف کرنے والا اللہ کا نام الحاکم یعنی منصف انصاف دینے والا قرآن مجید میں ایک موقع پر آیا ہے وہ وہی ہے جو ہر حال میں ہر ایک کو انصاف فراہم کرتا ہے الحاکم کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا وہی سچا منصف ہے کوئی بھی اس کے فیصلے کو نہیں پلڑ سکتا اور نہ کوئی اس کے حکم کے خلاف اپیل کر سکتا ہے حاکم السل میں ہا, کاف, میم سے آیا ہے جسے مراد فیصلہ کرنا اکل مند ہونا فیصلہ سنانا اور لوگوں کو غلط کاموں سے روکنا ہے یہ جر قرآن میں دو سو دس مرتبہ تیرہ ماخوز شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے اس کی مثالیں جیسے حکمہ یعنی فیصلہ کرنا الحکم یعنی حکم حکمت یا فیصلہ لسانی اعتبار سے حاکم اور حکم ایک ہی جرسے ہیں حکم ایک زبانی اس میں جو انصاف کرنے پر زور دیتا ہے جبکہ حکم سے مراد حکمت کا مالک کی ضرورت فطرت ہے الحکم سے مراد اللہ تعالیٰ کی پوری قوت کا فیصلہ اور سالسی کرنے کے لئے عدل و انصاف اور بے بنا رحمت ہے جس سے وجود اور تخلیق کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی پیارا نام ہے ایک بہت پیارا قرآن کی آیت کا درجمہ ہے چھوٹا سا تو اس کو بھی سن لیتے ہیں الحکم خود کہتا ہے تو کیا میں اللہ کی سوا کسی اور کو خاضی طرح شکر ہوں جبکہ وہی ہے جس نے آپ پر تفصیل کے ساتھ کتاب نازل کی ہے یہ قرآن کی ہاں پر گھات ہوتی ہے تو یہ قرآن کی آیت کا درجمہ ہے یہ بہت ہی پیارا نام ہے کیونکہ اللہ انصاف کرنے والا ہے سچائی کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے اگر ہم پر کوئی الزام لگتا ہے یا پھر کچھ بھی تو اللہ انصاف کرتا ہے اور وہی سچائی کے ساتھ ہے نا کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے پر کوئی الزام لگ جاتا ہے ہم پر آپ کو کتنا ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں لیکن اللہ ایک اتنا اچھا creation کرتا ہے کہ ہم ہمارا انصاف ہوتا ہے وہ بھی سچائی کے ساتھ تو اللہ ہم رب کے ساتھ ہے ہماری دعائیں اللہ سنتا ہے ہماری دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں سنتا ہے ہمیں دیکھتا ہے اور ہمیں سچائے کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے تو اللہ کے ناموں کو جانے ان کے مطلب جانے ہر نام کی اپنی ہی فضیلت ہے ہر نام کے اپنی ہی الگ معنی ہیں بہت ہی خوبصورت معنی ہیں تو بہت ساری ویڈیوز میں میں نے آپ کو اللہ کے نام اور آپ نے بہت سارا پیار بھی دیا ویڈیوز پہ ان پہ بہت پیار دیں اور آگے والے پارٹس بھی اپیر رہ گئے ہیں تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ پارٹس بھی آپ جل سے جل آپ کو میرے چینل پر مل پائیں تو اپنا بہت سارا خیال لگے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ